اسلام علیکم اچھا جی ہم بات کریں گے کہ پاکستان نرسن کونسل نے تمام فیسز جو ہے وہ ریوائز کر دیا ہے اور اس میں کچھ فیسز میں بہت زیادہ بڑھا دیا ہے تو آپ کے سامنے ہے اگر آپ پین سی بھیجوانا چاہو اور پی آرڈر بنوانا چاہ رہے ہو یا پین سی خود جا کے وہاں سے پی آرڈر بنوانا چاہ رہے تو آپ کی جیب میں یا آپ کو جو ہے اتنا پیمنٹ پی آرڈر کرنا پڑے گا تو وہ سب یہ آپ کے سامنے ہے یہ ایک نیو ہے جو کہ تقریباً تین سات دو ہزار اکیس سے جو ہے تین ستائیس دو ہزار اکیس سے جو ہی اپلیکیبل ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورا جتنا بھی آپ ویریفیکیشن کرنا چاہو یا آپ جو ہے نیو پین سی کیلئے اپلائی کرنا چاہو تو وہ سب ڈیٹیل جو ہے اس میں دیا گیا ہے آپ لوگ کے سامنے ہے پیج اس پیج میں پاکستان نرسنگ کونسل کی نیو ریجسٹریشن فیز جو کہ نمبر فسٹ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایل ایچ وی میڈ وائف سی این اے اور جس کے لیے بھی جو ہے اگر آپ نیو ریجسٹریشن کرنا چاہو تو وہ تری تاؤزنڈ ہے پہلے یہ پندر سو تک تھے ہیں اس کے بعد رینیویل ریجسٹریشن فیز جو کہ پہلے ہمارا تقریباً پندر سو تھے اور اب یہ بڑایا ہے اور یہ تقریباً کر دیا ہے پرویجنل ریجسٹریشن فیز جو کہ ایک سال تک ویلیڈیٹی تھا یعنی جس کو ہم انیشل ریجسٹریشن وہ پانسو تھے اب یہ بڑا دیا اور ہزار کر دیا ہے لیٹ فیز پر ایئر چارج ہوتا تھا چار سو یہ چھ سو کر دیا ہے تو یہ آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا ارجنٹ پروسس فیز آزار تھے ابھی دو ہزار کر دیا ہے اور ریجسٹریشن ڈپلومہ فیز ہزار تھے ابھی پانسو تھے ہزار کر دیا ہے اسی طرح یہ نیچ آتے ہوئے جوریفیکیشن فیز آپ نیشنل ڈپارٹمنٹ پانسو تھے ہزار کر دیا ہے پھر انٹرنیشنل کیلئے دس ہزار کر دیا ہے پہلے پانچ ہزار تھے اور اسی طرح نارمل ریجسٹریشن فیز کرنٹریٹ کے آزار اسی طرح یہ سار سب کچھ فیز بڑھا دیا ہے اگر آپ پاکستان نرسنگ کونسل کے لئے اپلائی کرنا چاہو تو یہ فیز اپلیکیبل ہوں گے